بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سلمان خان گفتار چینل پر ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ اپنی پہچان ہاں ہیں وہ اپنا تاروخ خود کروائیں گے میں ان کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ وہ سوشل ورکر ہیں سوشل ورک کرتے ہیں سن سے مائیگریٹڈ ہیں لاہور میں برسوں سے آباد ہیں اور یہاں پر آکے وہ نہ صرف سوشل ورک کرتے ہیں بلکہ اپنے جو اپنی کاسٹ کے لیے بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے اور اپنے علاقے کے لیے بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے آج کے ہمارے مہمان ہیں میاں رمضان شاکر صاحب تو میاں صاحب کی طرف چلتے ہیں اور آپ کا ٹائم جایا نہیں جاتے ہیں تو انتے پوچھتے ہیں میاں صاحب آسان وآلیکم السلام اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ جی یہ سلسلہ سوشل ورکنگ کا اور یہ جو آپ شروع ہوئے سن سے چلیں تو پنجاب میں آکے ڈیرے ڈال دی ہیں اور ماشاء اللہ الحمدللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے علاقے کے لوگ نادر آباد بے دیاران پر وہ آپ سے بہت خوش ہیں ایک آپ کی پہچان آپ نے بنائی ہے ایک گمنام سے چھوٹے سے شہر تھے آکے ایک بڑے شہر میں پہچان بنانا کیسا یہ سارا سٹرگل کہاں سے کہاں شروع کر کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب لوگ کو اسلام علیکم اور انیس سو چرانوے میں ہم لاہور میں شیفٹ ہوئے سن سے زلانوار شاہ سے اور جب ہم ادھر آئے علاقے میں دیکھا تو یقین کرو دیہاتوں سے بھی برا حال تھا یہاں پر کوئی ایمبولینس ڈیڈ باڈی کو بھی چھوڑنے کے لیے نہیں آتی تھی ہاں اتنی حالہ تھی وہ بھی کہتے تھے کہ ڈیڈ باڈی بھی اگر آئے خدانہ خاص تھا تو وہ آپ جو نا مین بیدیاں روڈ سے لے کر جائیں گے ہم آگے گلیوں میں نہیں جائیں گے تو ہاں جی جی سر تو جب میں نے دیکھا کہ ادھر تو بہت برا حال ہے میں نے نہ کوشش کی کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے دنیا میں جو اگر کوشش کی جائے اور وہ نہ ہو سکے مجھے جو ہے نا دوست دوستوں کے ساتھ میں نے ملنا شروع کر دیا ایک جذبہ تھا کہ یار میں ایسا کوئی کام کر جوں جس میں علاقے کی بہتری ہو تو ہستہ ہستہ ہم آگے بڑھتے گئے تو اس علاقے میں میں نے پوچھا کہ اس علاقے میں سیاسی شخصیت ایسی کون سی ہے جن سے ملا جائے اور ان سے کام کرویا جائے تو ایک ہمارے بزرگر تھے جو ادھر ہی کے رہنے والے تھے اللہ کو پیارے ہوئے صاحب میں ان کے پاس گیا کہ بابا جی مجھے بتاؤ کہ اس علاقے میں کون سی سیاسی شخصیت ہیں جن سے ملا جائے اور ان سے یہ علاقے کی بہتری کے لیے کچھ کام کرویا جائے تو انہوں نے مجھے دو نام بتائے ایک اتضاز حسن صاحب جن کا تعلق پیپس پارٹی سے تھا اور دوسرے ہمائیو اخترخان صاحب جنہوں نے بھی پیٹی آئی پی جی تو میں نے بابا جی سے پوچھا ان میں سے بہتر کون ہیں جو عوام کی فلاک بہتر کر سکتا ہے انہوں نے کہا بہتر جو ہمائیو اخترخان صاحب ہیں میں نے کہا اگر ہمائیو اخترخان صاحب سے کیسے ملا جائے تو بابا جی نے مجھے پنجابی میں کہا گٹیاں تو سندھ دیں مٹی لتھی نہیں تخاب ویخ دو ہمائیو اختر دے میں نے اہد کر لیا اپنے آپ سے کہ بابا جی نے یہ مجھے بہت بڑی بات کہہ دیئے میں مل کے بھی دخا مگا کر کے بھی دخا مگا مشال آپ سندھ کے بڑی چنگی مجھے بھی بولا ہاں جی تو جو ہے نا میں نے کوشش کی کسی سے پوچھا کہ ہمائیو اخترخان صاحب کہاں رہتے ہیں تو چاند دنوں میں جو ہے نا میں ہمائیو اخترخان صاحب تک پہنچ گیا پہنچ گیا تو میں نے جا کر ریکویسٹ کی وہاں پہ ان کے سیکٹری تھے چودری اشرف صاحب انہوں نے کہا آپ ادھر بیٹھیں میں ہمائیو اخترخان صاحب سے آپ کی بات کرواتا ہوں کچھ دیر بعد ہمائیو اخترخان صاحب آگئے ہمائیو اخترخان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ آپ سے ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئیں میں نے کہا سر میں نادرہ باد بیدیاں روڑ لاہور کیٹ سے آیا ہوں تو آپ کو اپنے علاقے میں بلانا چاہتا ہوں اچھا اپنی دریکٹیویسٹ کو کہتی آپ کو اپنے علاقے میں بلانا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کے ایک سرویر ہوتے تھے جو علاقے کا پہلے وزٹ کرتے تھے لوکیشن دیکھتے تھے اس وقت موبائل وغیرہ نہیں تھے جی تو وہ جو ہے نا دیکھ کر چلے گئے اگلے دن ہی خان صاحب آگئے ہمائیو اخترخان صاحب تشریف لے آئے آگئے اور پھر میں نے بابا جی کو بلایا تو اس وقت بلکل عبادی اتنی نہیں تھی بابا جی کو بلایا اثر کا ٹائم تھا نمازی نماز پڑھ کے آ رہے تھے تو بہت سارے ماشاءاللہ بزرگ ٹائم کے لوگ کٹھے ہو گئے ہمائیو اخترخ صاحب کو دیکھتی نا کٹھے ہو گئے تو ملاقات ہوئی ہم نے اپنے مسائل بتائے تو بابا جی کو بھی میں نے پھر کہا بابا جی گٹیا تو مٹی لتھی ہے کہ نہیں بابا جی نے میں نے تھپکی ماری کہ لگ دیا تو کچھ کریں گا میں نے حوصلہ ملیا اور مزید جذبہ ابریا اور اللہ تعالیٰ دے فضل نال اچھا پھر ہمائیو اخترخ صاحب نے آپ کے علاقے کیلئے آپ کے بلانے پر جب ساہلاک دیکھیں تو انہوں نے کام کیا ہمائیو اخترخ صاحب نے ہمارے علاقے کے صرف میری گلی نہیں پورا علاقہ ڈویلپ کر دیا ہاں جی آج بھی وہ جو ہے نا فروق اعظم چوک میں ہمائیو اخترخ صاحب کی تختی لگی ہوئی آپ کو مل سکتی وہ بطور پروف چھیک ہے نہیں زبردست ہو گیا تو مصطب یہ ناظرین دیکھیں اگر آپ نے میں نے وہ ایک پڑھا تھا کہ if you have determined and you have determination you can get even anything تو آپ کچھ بھی کر سکتے بس آپ کا عظم جو ہیں وہ پختہ ہونا چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے اچھا میاں سب تحریکیں آرائیاں لاہور کے نائٹس صدر بھی ہیں آپ ہیں کیسے بنے اور یہ آپ نے اپنا جو ایک سیاسی کریئر جو چھوٹا بھٹا ہے وہ شروع کیا اتدار تو آپ نے بتا دی اور اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں یہ تحریک اور یہ یہ ہمارا تلق آرائیم برادری سے آرائیم برادری کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ عربی المسل ہیں اور یہ محمد بن قاسم کے دور میں یہ سندھ میں آئے تھے اور یہ جنگ جو بھی ہے اور اگری کلچر بھی ان کا کام ہے اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے اور آرائیم برادری ایسی برادری ہے جو بنجر زمین کو بھی عباد کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اگر آپ پاکستان میں وزیراعظم بھی بنانا ہو تو آرائیم برادری کی بنا سکتے ہیں میجورٹی ہوتی ہے آرائیم برادری اکثریت میں بہت زیادہ ہے لیکن اس وقت ہماری جو لیڈرشپ ہے نا یہ بھی مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے ہر کوئی اپنے آپ کو چودری کہلاتا ہے چودری تب بنتا ہے جب کوئی دوسرا اسے چودری کہے تو میں اگر کہوں گا میں چودری ہوں تو یہ میرے لیے میرا خیال پوسیبل نہیں ہے چودری بننے کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے اپنی خواہشات اپنے جذبات اور بہت سارے مزید جو انسان کو جو نا اپنا نقصان اٹھا کے دوسروں کا فیدہ کرنے والا چودری ہوتا ہے میری نظر میں معاشرے کے اندر کیا رہی پرادری میں ماشاءاللہ یکہ بہت ہوتا ہے ان کے اندر اتفاق بہت ہے بنیس پر دوسری قوموں کے تو آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں اگر ان میں اتفاق ہو جائے آپ کیا تکیلے ہیں اگر ان میں اتفاق ہو جائے تو کوئی دنیا کی طاقت ہر آنی سکتی نہیں لیکن آپ کہہ رہے کہ نہیں ہیں ابھی نہیں ہیں کوشش ہم کر رہے ہیں اچھا میہ سب اگر بلکھر کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کی علاقے میں میہ اختر والی سٹوری آپ نے سنائی ہمیں اختر والی آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کچھ کام جس پر آپ کو فخر ہوں کہ آپ نے کیا ہو جو کہ ایک نیشنل لیول کے اوپر ہو دیکھیں جی جب ہم ادھر آئے علاقے کو دیکھا علاقے کی خدمت کی اس کے ساتھ جو میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں ایسے علاقے میں کوئی ایسا کام کر جوں یا کروں جس سے مجھے فخر ہو اور یہ میری دلی خواہش تھی میری سب سے پہلی اور دلی اور سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں علاقے میں بچیوں کے لئے یہ سلائی سینٹر کھول سکوں سلائی پڑھائی جی تاکہ وہ باحزت ہنر سیکھیں اور اپنے اپنے گھر میں اپنے ہسپنٹ کا جو نہ ہاتھ بٹا سکیں تو یہ بھی چننل اختر عبد الرحمان ہمائیوں اختر صاحب نے ہمیں سکول لات کیا ان کا بھی تیہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور بچیاں جو ہیں لا تعداد بچیاں جو ہیں ادھر یہ ہونر سیکھ رہی ہیں الحمدللہ اور یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اس عزاز سے نوازہ ہے ایک سوشل ورکر کے لیے ایک پولٹیکل بیک گراؤنڈ یا پولٹیکل سپورٹ بہت سیاسی سپورٹ بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری پولٹیکل مین سٹریم کے اندر ارائی برادری کے بھی بہت سے لوگ ہیں تو آپ ان سے کیا پیغام دیکھیں جو جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازہ ہے وہ جس کسی بھی پلیٹ فار پہ کام کر رہا ہے تو اس کی خواہش ہوتی کہ میں ایسا کام کروں جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ہر کوئی اپنے ساب سے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے ہماری برادری کے پہلے جو ہیں ہم میاں سہی ساب وہ انجمن رہیاں کے مرکزی صدر ہیں وہ بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں برادری کی ویلفر کے لیے برادری کی نہیں انسانیت کے لیے بھی وہ کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں ہماری برادری مختلف گروپوں میں کام کر رہی ہے اور بلا تفریق کر رہی سلاب ہو اور زلزلہ ہو یا کوئی بھی خدا نہ خاص تافت ہو تو اس میں ہماری برادری بڑھ چڑھ کے کام کر جو آپ پولیٹیکل لوڈ جو آپ کی جو کنیکٹڈ ہیں سیاست سے جو آپ کی برادری کہیں ان کیوں آپ کیا پیغام دینا کہیں کہ وہ کس طرح سے میں اپنی برادری کے برادری مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی تو خدارہ یہ جو زد ہے انا ہے اس کو چھوڑے اور ایک پلیٹ فارم پہ کٹھی ہو جائیں ہم جو ایک دوسرے کو دلی طور پہ مانیں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے کون امیر ہے کون گریب ہے جب یہ ہم اپنے ذین سے نکال دیں گے نا تو خدا گوائے میں آج آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری برادری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ایک سوشل ورکر جو ہوتا ہے وہ اپنا ایک مند بنا کے مند سیٹ کرتا ہے یا مجھے خدمت کرنی ہے مجھے یہ کرنی مجھے وہ کرنا ہے اس کے پیچھ اس کا کوئی نظریہ ہوتا ہے آپ کیا سوچ کر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہاں سے لوگ پولیٹکس میں آجاتے ہیں سیاست میں آجاتے ہیں پھر وہ ان کی بڑی سکی بھی ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں جب آپ خدمت خلق کے لئے چلتے ہیں تو ذہن میں کیا ہے آپ کے اگر میں آپ سے ایک پیشن اس طرح سے بھی کر لوں کون سا کام ہے جو آپ کرنا چاہیں گے انسانیت کی خدمت کیلئے تو اس کا جواب کیا سر دیکھیں ہم سیاست دانوں کے پیچھے جندگی گزار کے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیتے ہیں سیاست دان ہمیشہ اپنے مقصد کے لئے کام کرتا ہے وہ استعمال کرتا ہے یقین کرو کہ ہمارے پاس بڑی بڑی نام ور شخصیات آتی ہیں بڑے بڑے وعدے وعدے کرتی ہیں لیکن کام نہیں کرتے کام جب نکل جاتا ہے تو پھر وہ پہچانے سے بھینکار کر دیتے ہیں اب میں نام نہیں لوں گا نام لوں گا تو شاید ان کی دلہ ذاری ہوگی اور وہ میری بات سنیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے یہ کس کو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے جب بھی کوئی کام کیا ہے اللہ کی رضا کے لی کیا ہے نیک نیٹی سے کیا ہے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کیا میں سب آخر میں پاکستانی قوم کے لیے کوئی پیان پاکستانی قوم کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ نہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس کوئی پیسہ ہوگا دولت ہوگی تو میں کوئی یہ اچھا کام کر سکوں گا جب آپ کے نیک رادے ہونا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور وہ کامیاب بھی کر دیتا ہے کہ آپ کا یہ نیک رادہ تھا آپ نے قدم اٹھایا تو میں نے آپ کو کامیاب کر دیا جیسے کہ آپ نے میاں صاحب کو سنا کہ اللہ کہتا آپ نے قدم اٹھایا میں آپ کو کامیاب کر دی ارادے نیک ہونے چاہیے تو منزل مل جاتی ہے ضرور نہیں کہ اس کے لئے آپ پاس پیتھا ہو دولت ہو شہرت ہو یا پھر آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہو جو کے نام ور ہو تو بہت شکریہ ہم تی دل سے آپ پی ملون ہیں کیا تشریف لیں اللہ کتنا دے اللہ بس